بھوپال لوگ سبا سے کانگریس پتیاشی ارون شریفاستف نے نرواشن آیوک کے مکھ کے پزادکاری انپم راجن کو ایک شکایتی پترکر کہا ہے کہ نریلا بیدان سبا کے کانگریس کارکرتاؤں کو بے وجہ پلیس پرشان کر رہی ہے شریفاستف نے آروپ لگایا کہ منطری وشفات سارنگ کے رشتیدار ای سی پی سنجل شریفاستف کو بھوپال لوگ سبا سے ہٹایا جائے نہیں تو اور بھی گڑھوڑیاں کر سکتے ہیں کانگریس پتیاشی ارون شریفاستف نے چوناؤ آئی کو شکایت کر کہا ہے کہ نریلا بیدان سبا میں ہمارے کارکرتاؤں کو ڈر آئے دھمکایا جا رہا ہے اور اتنا ہی نہیں الیکشن کے وقت نریلا بیدان سبا سے ہمارے جن کارکرتاؤں کو جبرن گھر سے اٹھایا گیا تھا ان کارکرتاؤں پر جھوٹا پرکرن بنایا گیا ان کارکرتاؤں نے اپنی جمانت کرا لی اس کے باوجود بھی ایک سو صلاح کی کاروائی کے تحت پھر سے نوٹیس دیے جا رہے ہیں ارون شریفاستف نے آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ نریلا بیدان سبا منتری وشفاست سارنگ کا چھیتر ہے جہاں ووٹنگ پرتیشت کم رہا ہے ایسے میں منتری وشفاست سارنگ کا پدنا چلا جائے اسی ڈر آب بھے کے قرار ہمارے کارکرتاؤں کو پریشان کیا جا رہا ہے ارون شریفاستف نے اس پورے معاملے میں اے سی پی سنیل شریفاستف پر آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ وہ منتری سارنگ کا رشتے دار ہے اس لئے پہلے سنیل شریفاستف کو بھوپال لوگ سباچشتر سے ہٹا دیا جائے نہیں تو وہ آگے بھی پریشانیاں کھڑے کرتے رہیں گے تو کچھ مت کرو مدان مت ہونے دو اور ایک ورک کے زیادہ لوگوں کو بیٹھائے گیا ایک ورک بھی سے اس کو بیٹھا لیا گیا اور لگاتار ان کو دھمکی دی گئی دھمکی اس بات کی دی جا رہی تھی کہ بھائی بسواز بھائی کا چھیتر ہے وہ منتری ہیں اگر یہاں کچھ گڑھ بڑ ہو جائے گا کانگریز دی جائے گے تو ان کا منتری پر چلا جائے گا یہ بات کون کر رہا تھا اے سی پی سنیل شریفاستو جو ان کے رشتدار بھی ہیں اور وہاں آتنگ مچا کے رکھتی ہے لوگ امپورٹنٹ ہیں یہ کاؤنٹنگ میں بھی اپنا رکھتے ہیں پورا تجربہ ہے ان کو تو یہ کاؤنٹنگ میں نہ پہنچے اس دھوز اپڑ سے اور کاؤنٹنگ میں بھی دباؤ منائے جائے یہ کیا جائے لیکن ہم نے مانگ کی ہے راجن صاحب سے کہ ایسے ادھیکاری کو خلاب ایکشن ہونا چاہیے جس نے چنے ہوئے جو پال شرط تھے ان کو جن پتینیوں کو ووڈ نہیں نال نہیں دیا شام کو چھے وی تک بٹھائے رکھا تو ان پر کاروائی ہونا چاہیے سک کاروائی ہونا چاہیے آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیوڈ